موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و به نستعین وصل اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعن بحسانن الی یوم الدین و بعد تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دات مقدسہ پر محترم ناظرین اس سے قبل کے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے سورہ عصر کی تفسیر اختصار کے طور پر پیش کرنے کی شروعات کی تھی جو کہ ایمان کی اہمیت کو بتانے کے لیے سب سے بہترین سورہ ہے سہل ممتنع کی بہترین دلیل ہے وہ الفاظ جو کہ ہم اپنی عام زبان میں استعمال کرتے ہیں اس سورے کے اندر پائے جاتے ہیں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کے معنی سے ہم واقف نہ ہوں اللہ رب العالمین اشارت فرماتا ہے والعصر قسم ہے زمانے کی اب زمانے کے پر بات چیت کرنے سے قبل بحث کرنے سے قبل پہلے قسم کے پر ہم بات چیت کرتے ہیں اللہ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی دیکھیں اللہ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے اس بارے میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن بندوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر کسی کو قسم کھانا ہے تو صرف اللہ کی قسم کھائے کسی اور چیز کی قسم نہ کھائے اب اگر آدمی کسی اور چیز کی قسم کھاتا ہے تو شریعت کی نگاہ میں یہ کیا ہے گناہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے آس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی بادے کیا جیسا کہ مسئلہ احمد کی روایت میں ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرت کہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کی قسم کھاتا ہے تو اس نے شرک کیا اس لیے کہ قسم جو کھائی جاتی ہے شک کو ختم کر دینے کے لیے ڈاؤڈ کو ختم کرنے کے لیے کوئی بات آدمی کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا اس بارے میں شکوک اور شبہات میں گھرا ہوا ہے تو قسم کے ذریعے اس شبہ کو ختم کر دیا جاتا ہے اس لیے یہاں پر صرف اللہ کے نام کی ہی قسم کھائی جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانا چاہیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کوئی اپنی ماں کی قسم کھاتا ہے کوئی اپنے بچے کی کوئی بی بی کی کوئی سر کی کوئی پیر کی شریعت نے اس طرح کی ساری قسموں سے منع کر دیا ہے اب اس میں بھی ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ لوگ قسم کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کی جھوٹی قسم کھائی اور وہ قسم جھوٹی نکلی ہم نے جھوٹ موٹ ہی کھا لی تھی دھوکہ دینے کے لیے تو جس کے نام کی قسم کھائی گئی ہے اس کو کوئی نقصان ہوگا وہ مر جائے گا یہ سارے عقید باطل ہیں اس لیے کہ پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کی قسم کھانا نہیں چاہیے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے جو ہماری بدعقیدگی کا مذہر ہے کہ اگر ہم نے کسی غیر کی قسم کھائی جھوٹی تھی تو اسے نقصان ہوگا یا اس کی موت واقع ہو جائے گی یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ کے پر غلط ہیں آدمی کو اس سے بہت بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے اس نے شرک کا ارتکاب کیا اب اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی اللہ نے زمانے کی قسم اس لیے کھائی تاکہ اس کی اہمیت کو بتایا جائے قرآن میں جہاں بھی اللہ کسی بھی مقام کی کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو یہ اس کی اہمیت اور اس کی نزاکت کو بتانے کے لیے ہوتا ہے تو یہاں پر وقت کی زمانے کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ نے اس کی قسم کھائی کہ یہ کتنا اہم ہے آسر کا عربی زبان کے اعتبار سے تین مطلب معنی اور مفہوم نکلتا ہے ایک تو بالکل واضح ہے جس کو ہم زمانہ کہتے ہیں آسر زمانے کے مفہوم میں معنی میں استعمال کیا جاتا ہے زمانہ تین قسم کا ہے ایک ماضی جو کہ بیٹھ گیا حال جس کے پر انسان کو قدرتی نہیں ہے یہ الفاظ جو کہ زبان سے نکلتے فوراً حال سے نکلنے کے بعد ماضی میں چلے جاتے ہیں اور مستقبل اندھیروں میں چھپا ہوا ہے انسان اپنے مستقبل کو نہیں جانتا یہ صرف اللہ جانتا ہے انسان کل کیا کمائے گا اس کی موت کہا واقع ہوگی اس کی زندگی کے کتنے ایام بچے ہیں یہ صرف اللہ جانتا ہے کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہے انسان کتنا بے بس ہے ماضی کا ایک لمحہ لوٹا نہیں سکتا اگر انسان اپنی جوانی یا اپنے بیتے ہوئے بچپن جس کو بڑا یاد کرتا ہے بڑا حسین پل ہوتا ہے انسان اکثر و بیشتر تذکرہ کرتا ہے اس کو یاد کرتے رہتا ہے لیکن ایک لمحہ کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی اپنی جوانی کا یا اپنے بچپن کا لوٹا نہیں سکتا حال کے پر اسے قدرت نہیں ہے مستقبل اندھیروں میں چھپا ہوا ہے جس کو وہ جانتا نہیں ہے سوچئے کہ کتنا بے بس انسان نہ ماضی کا ایک لمحہ لوٹا سکتا ہے نہ حال کے پر اس کو قدرت اختیار ہے اور نہ اپنے مستقبل کو جانتا ہے کتنا بے بس انسان اور اس بے بسی کو اللہ قسم کے ذریعے زمانے کی قسم کھا کر بتا رہا ہے عصر کا ایک مطلب ہوتا ہے نچوڑنا یعنی کسی چیز کو نچوڑ لیا جائے ہم دیکھتے ہیں کہ گنہ ہے مشین میں ڈالنے کے بعد اس کو نچوڑا جاتا ہے مصمبی کو مشین میں ڈال کر نچوڑ لیا جاتا ہے اس کا رس نکلتا ہے یہ نچوڑنا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ گنہ کو ایک مطلبہ مشین میں ڈال دیا گیا اس کا رس نکال لیے دنیا کی کوئی طاقت کبھی بھی اسے اپنے صحیح مقام کے پر لٹا نہیں سکتی مصمبی کا رس ایک مطلبہ اگر نکال لیا گیا دوبارہ اپنے صحیح مقام کے پر کبھی لٹایا نہیں جا سکتا دنیا کتنی بھی ترقی کر لے لیکن یہ سارے کام نہیں کر سکتی ہے یہ وقت کی اہمیت بتانے کے لیے جو کہ ہماری زندگی سے نچوڑا جا رہا ہے اس اہمیت کو اللہ رب العالمین بتا رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں انسان بڑھ رہا ہے نہیں انسان کہاں بڑھتا ہے انسان چھوٹا ہوتے جا رہا ہے گھٹتے جا رہا ہے اگر اللہ نے کسی کو نبے سال کی زندگی دی ہے اور وہ اپنی زندگی کی چالیس بہار دیو سکا ہے چالیس سال بٹا چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی زندگی کیسے پچاس سال باقی ہے چالیس سال ختم ہو چکے ہیں اگر ایک انسان کو سو روپے خرچ کرنے کے لیے دیے جائے اس میں سے اس نے پچاس روپے خرچ کر دیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پچاس بڑھ گئے ہیں بلکہ پچاس ختم ہو چکا ہے اب اس کے پاس صرف پچاس روپے باقی ہیں تو اللہ نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے انسان کبھی بڑھتا نہیں ہے بلکہ وہ زندگی ختم ہوتے جاتی ہے دیرے دیرے آدمی اپنے موت کے قریب پہنچتا ہے ایک ایک سانس انسان کی اسے اپنے موت کے قریب لے کر جا رہی ہے انسان یہ تصور نہ کرے کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں بلکہ ہماری زندگی برفقی طرح پگھل رہی ہے اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کیا گیا تو یہ زائے اور برباد ہو جائے گی شاعر کتنی پیاری بات کہتا ہے وہ کہتا ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی خالق نے گھڑی عمروں کی ایک اور گھٹا دی یہ گھٹ رہی ہے بڑھ نہیں رہی ہے میں ایک واقعے کے تناظر میں اس بات کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں مولا بلکلام آزاد رحمت اللہ علیہ انہیں ایک مطبع ایک برثڑے کی پارٹی میں پل آیا گیا اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ برثڑے کی پارٹی برثڑے منانا اسلام کی نگاہ میں جائز نہیں ہے جو بات اس واقعے کے پس منظر میں ہے وہ میں آپ کے سامنے آیا کر رہا ہوں مولا بلکلام آزاد رحمت اللہ علیہ جب گئے تو جا کر انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا عجیب و غریب لگا کہ ایک انسان اپنی زندگی کا برثڑے کی مناتا ہے جبکہ اگر اس کی زندگی کی بہاریں پچاس سال کی تھی اور وہ تیس سال کی عمر میں خوشیہ منا رہا ہے کہ میں تیس سال کا ہو گیا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچاس میں سے تیس سال کم ہو گئے ہیں اسے تو غم منانا چاہیے برثڑے کی خوشیہ نہیں بلکہ غم منانا چاہیے کہ اتنے سال ہماری زندگی سے نکل چکے ہیں بیچ چکے ہیں اس کا غم اسے منانا چاہیے یہ ہے اصل پیغام اس واقعے کے تناظر میں جو لوگ برثڑے مناتے ہیں انہیں اس بارے میں پہلے حکم معلوم کرنا چاہیے کہ شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کسی سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اور دوسری بات جو اصل پیغام اس کے ذریعے ہمیں دیا جا رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی کی بہاروں کو کم کرتے جا رہا ہے وہ بڑا نہیں ہوتا ہے تیسرا معنی اثر کا نکلتا ہے وہ جو اثر جسے ہم سمجھتے ہیں نماز اثر ایک تھا زمانہ جو کہ مادی حال اور مستقبل سے تعبیر کیا جاتا ہے ایک معنی ہے نچوڑا جیسا کہ رس نکالنے کے لئے فلو کو نچوڑا جاتا ہے اور تیسرا ہے نماز اثر کا وقت جو کہ تینوں کے تینوں اس معنی میں شامل ہے اللہ نے قسم کھانے کے بعد کیا کہا ان الانسان لفی خسر پورے انسان خسارے انقصان میں ہے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے سارے انسان خسارے اور نقصان میں ہیں اب اس خسارے اور اس نقصان سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہے قرآن نے تو پہلے بتا دیا کہ سارے کے سارے لوگ نقصان میں ہر کوئی خسارے کے اندر پڑا ہوا ہے اب نقصان سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہے کیا کیا جائے جس کی بنیاد کے پر نقصان سے اپنے آپ کو بچائے جا سکے آگے اللہ نے چار اہم باتیں ارشاد فرمائی جو ہمیں اس طرح کے ٹوٹے نقصان اور خسارے سے بچائے گی پہلی چیز ہے یعنی جو لوگ اپنے آپ کو ایمان کی دولت سے مسین کیے ہوئے ہیں دوسری بات ہے نیک عمل کرنے والے تیسری اہم بات ہے حق بات کی وسیعت کرنے والے اور چوتھی اور اہم بات ہے سبر کی وسیعت کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کو سبر کی تلقین کرنے والے حق بات کی تلقین کرنے والے یہ چار صفتیں جن لوگوں میں ہوگی وہ نقصان اور خسارے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوں گے ایمان عمل صالح حق بات کی ایک دوسرے کو وسیعت اور تلقین اور صبر کی تلقین اور وسیعت کرنا ایمان جو کہ ہمارا موضوع ہے ایمان کو اول نمبر کے پر یہاں رکھا گیا ہے ایمان دراصل آدمی کے عقیدے سے متعلق ہے جو دل سے مانتا ہے دل سے جس بات کا اقرار کرتا ہے ایمان کا معنی ہم نے پہلے بتا دیا کہ لغت کے اعتبار سے اس کا معنی بنتا ہے یقین کرنے والا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب کوئے میں ڈال دیا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے وہاں آنے کے بعد کیا کہا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِن لَنَا وَلَوْكُنَّا صَادِقِينَ ہم گرچے بات سچی کر رہے ہیں سچے ہیں اس کے بعد بھی آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے تو یہاں مومن کا مطلب ہے یقین کرنے والا ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین اللہ کی ذات کے پر اس کے فرشتوں پر اس کی نازل کردہ کتابوں پر اس کے رسولوں کے پر آخرت کے دن کے پر اور تقدیر کے پر یہ ایمان کے چھے ارکان ہیں انشاءاللہ جس کی بحث ہم آگے کریں گے ان ساری چیزوں کے پر یقین کرنا یہ ایمان ہے شریع اعتبار سے ایمان کا مطلب کیا نکلتا ہے اللہ میں ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری جو بخاری کی شرح میں انہوں نے لکھی ہے سب سے بہترین شرح کی ہے اس میں انہوں نے ایمان کے بارے میں لکھا ہے بہت سارے دلائل جمع کرنے کے بعد اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے آنے والی ہے ایمان کی تین بنیادی شرطیں ہیں شریع اعتبار سے اقرار بل لسان یعنی اپنی زبان سے اسلام کا اقرار کرنا کلمہ پڑھنا تصدیق بل جنان اپنے دل سے اس بات کو ماننا اس کی تصدیق کرنا اسے سچا سمجھنا اور تیسرا ہے اعمال بل جبار ہے اپنے عمل کے ذریعے عمل کرنا یہ تین بنیادی شرطیں ہیں ایمان کی زبان سے اس بات کا اقرار کیا جائے دل سے تصدیق کی جائے سچا منا جائے اور اپنے عمل کے ذریعے اسلام کی تعلیماتوں کو عام کیا جائے اس کے پر عمل کیا جائے اور دوسروں کو بھی بتایا جائے تو یہ ایمان ہے اللہ نے ایمان کے بارے میں کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لے کر آئے یہ دراصل دل سے متعلق ہے کہ آدمی جن جن چیزوں کو مان رہا ہے اسے دل میں جگہ دی گئی عمل سوالے یہ اپنے عمل کے ذریعے اس بات کا اظہار ہے کہ ہم نے دل میں جو بات رکھی ہے وہ عمل کے ذریعے ہم ثابت کر رہے ہیں یعنی ایک چیز اندرونی ہے باطنی ہے اور عمل ظاہری ہے ایک چیز اندر کی ہے اور دوسری چیز باہر کی ہے اب اس کے آگے کی دنیا کیا ہے تواصی بالحق حق بات کی وسیعت کرنا یعنی اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا اور اسی کے ساتھ جو جڑیوی بات ہے صبر کی وہ اس لیے ہے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں صبر انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے اگر آدمی کے پاس صبر کی صلاحیت نہیں ہے صبر نہیں کر سکتا اور اس کے اندر برداشت کا جذبہ نہیں ہے تو اللہ کا دین بندوں تک نہیں پہنچا سکتا اس راہ میں مشکلات بہت زیادہ ہے اور کٹھنائیاں بہت زیادہ ہیں انبیاء کرام تک کو اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں قتل کر دیا گیا اتنا پرخطر راستہ ہے یہ فولوں کی سیچ نہیں بلکہ کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے ہر قدم کے پر مشکلات ہیں کٹھنائیاں ہیں پریشانیاں ہیں مسیبتیں ہیں آزمائشیں ہیں اور امتحان ہیں اس لیے حقبات کی وسیعت کے ساتھ صبروں کو جو دیا گیا ہے کہ آدمی جب اللہ کے دین کو پہنچائے گا تو اس کی راہ میں مشکلات بہت آئے گی جس کے لیے اسے صبر اختیار کرنا ہوگا ایمان کے بارے میں ہم نے بہت ساری باتیں سنیں اور اس کے بہت سارے اہم گوشوں کو ہم نے سمجھا بھی یہاں اب مسئلہ آتا ہے عمل سوالے کا جس کی تفسیر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے جا رہا ہوں عمل سوالے کی اگر بالکل آسان سی تفسیر اور اس کی توضیح آپ کو سمجھنا ہے تو میں مولانا مختار ندبی رحم اللہ کی زبانی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں انہوں نے عمل سوالے کی تفسیر میں جتنے اختصار اور جامع الفاظ استعمال کیے اس سے بہتر اردو زبان کے اندر ہمیں اس کی تفسیر اور توضیح نہیں ملتی ہے انہوں نے عمل سوالے کی بہترین تفسیر اور تعریف کرتے ہوئے کہا تھا یہ عمل سوالے کی بہترین تعریف ہے جو سارے معنی اور مفہوم کو لاکر جمع کر دیتی ہے اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا نماز کو قائم کیا جائے جیسا کہ سورہ نور میں اللہ کہتا ہے نماز کو قائم کرو زکاة ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے پر رحم کیا جائے نماز کس طریقے کے مطابق ادا کی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زکاة کب کیسے کن چیزوں میں نکالی جائے گی کہاں خرچ کی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں بتائے گی اس لئے اللہ رب العالمین نے نماز کے قائم کرنے زکاة کے ادا کرنے کے بعد یہ حکم دیا وعطیع الرسول رسول کی اطاعت رسول کی فرما برداری کرو اس کے بعد تمہارے پر رحم کیا جائے گا اللہ کی رحمت ناصل ہونے والی ہے تو یہ ہے عمل صالح حکم اللہ کا طریقہ رسول اللہ کا اللہ کے حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بجا لائے جائے یہی دراصل عمل عمل صالح ہے عمل صالح کی تین بنیادی شرطیں ہیں جسے یاد رکھنا چاہیے کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تین بنیادی شرطوں کو نہ مانا جائے اس کا لحاظ نہ کیا جائے اور بھی بہت ساری شرطیں ہیں میں بنیادی تین شرطیں جو انتہائی اہم ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں عمل صالح کی قبولیت کے لئے پہلی شرط ہے نیت میں اخلاص ہونا چاہیے جس کو ہم عقید توحید سے تعبیر کرتے ہیں یعنی اس عمل کو صرف اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے اگر کوئی آدمی نماز جیسی عبادت اللہ کے بجائے لوگوں کو دکھانے کے لئے ریاکاری کے لئے پڑھتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ابو داود کی روایت میں ہے من صل یرائی فقد اشرت ومن صام یرائی فقد اشرت اگر کوئی لوگوں کو دکھانے کے لئے اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں میں اپنے آپ کو نمازی کہلانے کے لئے نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے یعنی اس عبادت میں اللہ کے بجائے بندوں کو شریک ٹھہراتا ہے اب یہ نماز اللہ کی عبادت نہیں بلکہ اللہ کے یہاں اسے کامیاب کرنے کے بجائے سزا کا مستحق بنا دے گی وہ مشرک بن جاتا ہے اس نے اللہ کی عبادت میں غیر کو شامل کر لیا لوگوں کو نیت میں شامل کر لیا اسی لئے نیت کو کیا کہا جاتا ہے فرق کرنے والی چیز کہ آدمی اگر کوئی کام کوئی عبادت کر رہا ہے تو وہ اللہ کے لئے کر رہا ہے یا تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے کر رہا ہے یہ فرق نیت کرتی ہے اور قیامت اسی لئے آئے گی کہ وہاں پر فیصلہ ظاہر کے ساتھ ساتھ آدمی کے باطن اس کی نیت اس کے دل کے پر ہوگا کہ آدمی نے کسی بھی کام کو کس نیت اور کس ارادے کے ساتھ کیا جیسا کہ مسلم کی مشہور روایت ہے جسے انہوں نے کتاب العمارہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے اس روایت کیا جو آگے آپ کے سامنے انشاءاللہ میں پیش کروں گا چونکہ وقت ہو چکا ہے اس اپیسوڈ کے اختتام کا انشاءاللہ آئندہ اپیسوڈ میں ہم اسی حدیث کی شرے کو جو سارے مسلمانوں کے لئے درس عبرت لیے بے ہیں آپ کے سامنے لے کر پیش ہوں گے تب تک کے لئے لید دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ